بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتنے ایک ہوتا ہے بندہ اپنی تعریف خود کرے اس کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں ایک ہوتا ہے دشمن آپ کی تعریف کرے تو میں نے دو تین سال پہلے یہ جملہ بولا تھا کہ اسرائیل کے وزیر آزم سے بھی جب پوچھا گیا کہ آپ اپنے تین دشمنوں کا نام لتا ہو جسے آپ کو سب سے زیادہ خطرہ ہے اس نے تینوں میں شیعہ ملک کا نام لیا تھا کسی اور کا نام نہیں لیا تھا مطلب آج بھی اگر دشمن کسی سے ڈرتا ہے تو وہ شیعہ آئیڈیولوجی سے ڈرتا ہے کیونکہ آئیڈیولوجی اگر مضبوط ہے تو مکتب اہل بیت نے کربلا نے آپ کو دیئے کہ ڈاکٹر اسرار کی تقریریں موجود ہیں وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایک ظہور امام زمانہ کی آئیڈیولوجی دوسرا ازاداری امام حسین کی آئیڈیولوجی کہ یہ وہ درسگاہ ہے جہاں پہ امام کے سباہیوں کو تیار کیا جاتا ہے یعنی یہاں فکر ملتی ہے اور ایک حدف ملتا ہے اب ایک آدمی کو حدف ہی نہیں وہ کہتا ہے پیدا ہوں گے لیکن آپ کے ذہن میں بات آ گئی کہ پیدا ہو چکے ہیں مل سکتے ہیں کنیشن بن سکتا ہے تو آپ پھر امام کے قریب ہونے کی کیا کرو گے کوشش کرو گے ہر مجلس میں ہر جگہ ہم دعا کرتے ہیں اے خدا امام زمانہ کا ظہور فرما دے میں نے آج تک نہیں سنا اید ملاد النبی ہوتے ہیں اتنی محفلے ہوتی ہیں کوئی مسلمہ دعائی کر دے اے خدا اسے پیدا کر دے یعنی یہ دعائی کر دے کہ حضرت مہدی کو جلدی پیدا کر دے یہ بھی توفیق کسی کو نصیب نہیں ہوتی تو جس کے ہاتھ میں پہلے علی کا دامن ہے وہ آخری علی کے لیے بھی دعا کرتا ہے سلوات پڑے محمد و آدم دوسرا جب انقلاب اسلامی آیا تو امام خمینی نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بولتے اتنے عرب ملکیں وہ جا کے مدد کریں قومیت کی بنیاد پہ نسل کی بنیاد پہ مصر آگے بڑھے سیریہ آگے بڑھے دبائی آگے بڑھے سعودی عرب آگے بڑھے الجزائر آگے بڑھے پہ یہ ہمارا کیا جائے ہم ان کا مکتب ہمارا مکتب نہیں اوپر سے سارے ہمیں کافر بھی بولتے ہیں اور ہم جائیں ان کی مدد کے لیے دیکھیں امام خمینی نے کہا نہیں جاتے جاتے حسین کی وسیعت تھی کیا وسیعت تھی کہ مظلوم جہاں بھی ہو اس کی مدد کرنا یہ مت دیکھنا اس کا مذہب کیا ہے اس کا رنگ کیا ہے جتنی مدد فلسطینیوں کی اہل بیت کے چاہنے والوں نے کی ہے کسی نے نہیں کی پورے عالم اسلام میں اگر یوم القدس کوئی مناتا ہے تو کون ہے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جگہ جگہ ہم نے فلسطینیوں کی مدد کی وہ اخلاقی مدد بھی تھی فیزیکل مدد بھی تھی ہر طریقے سے انہوں نے مظلوموں کی مدد کی یمن والوں کی مدد اس لیے نہیں کی جاتی یہ تصور پھیلائے جاتا ہے کیونکہ یمنی شیعہ ہیں اس لیے مدد کر رہے ہیں پھر فلسطینی کون سے شیعہ ہیں ہم مدد کر رہے ہیں بوسنیہ کے مسلمان کون سے شیعہ تھے کہ شیعوں نے ان کی مدد کی جہاں بھی مظلوم پایا جاتا ہے یہ فرض ہے امام حسین کی وسیعت ہے کہ تم اس کی جا کر کیا کرو مدد کرو لیے مدد کی ڈیمی شای گیوٹما